مین کا گاندھی بیتے دنوں یہ نام کافی زیادہ خبروں میں رہا کیونکہ یہ نام جو ہے کئی ساری جگہوں پر سامنے آنے لگ گیا تھا سلطانپور سے مین کا گاندھی نے 2019 میں جیت درج کی ہے لیکن ان سب کے بیچوں بیچ کہا جا رہا تھا کہ کوئی الگ ذمہ داری بھی مین کا گاندھی کو بھارتی چونتہ پارٹی سوپ سکتی ہے لیکن مین کا گاندھی کو جب کوئی بھی ذمہ داری نہیں سوپی گئی تو اس کے بعد سے کہا جانے لگ گیا کہ خبریں اس طرح کی آنے لگ گئیں کہ مین کا گاندھی جو ہے پارٹی کو اپنا ستیفہ تک دے سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ رہی کہ ان کو کوئی بھی بڑا منطرہ لے نہیں دیا گیا اب ان سب سے ہٹ کر جو تمام خبریں آ رہی تھیں اب نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مین کا گاندھی کے کچھ پریاس ہیں جو کی رنگ لارہی ہیں جہاں مین کا گاندھی نے حالی میں ایسا کچھ کرنے کی یوجنا بنائی ہیں جو کی آج تک کسی نے نہیں کیا جو کی بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی آج تک نہیں ہو پایا ہے کیا ہے یہ یوجنا اور ساتھی مین کا گاندھی کے کیا نئے فیصلے ہو سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جانکاری دیں گے کہ اس میں یوگی عدتنات کا بھی ہاتھ ہے اور ساتھی ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو یوجنا ہے اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے کیا ہے یہ یوجنا ہی آپ کو دکھاتے ہیں اس خاص ریپورٹ کے ذریعے بتاتے ہیں آپ کو مین کا گاندھی نے کیا بڑا فیصلہ لیا ہے بڑی جنتہ پاری آنے کی بیچے پی کو لے کر آئے دن جو بھی خبریں وائرل ہو رہی ہیں ان خبروں کے بیچے بیچ ایک سب سے بڑی خبر وائرل ہونے لگ گئی ہے مین کا گاندھی کو لے کر اور ساتھی سلطانپور کو لے کر سال دوزہ دس میں جلے سلطانپور کے بٹوارے کے بعد اور مائوتی سرکار دورہ شسترپتی شاہو مہاراز نگر استیتو میں لانے کے بعد سے ہی دونوں جلوں کے سیمہ ورتی علاقوں میں رہنے والے لاکھوں لوگ بٹوارے کا دنش جھیل رہے تھے اور تو اور سرکار آئی اور چلی گئی لیکن کسی نے بھی دھیان نہیں دیا کسی نے بھی سرکار کے نمائندے میں ان لوگوں کی سمسیہوں کی طرف دھیان نہیں دیا اس بیچ کئی ساماجک اور سویم شیوی سنگٹھن امیٹھی جلے کو خطن کرنے کے لیے جن آندولن چلاتے رہے لیکن پڑی نام انکول آیا مین کا گاندھی کے پریاسوں سے سلطانپور اور امیٹھی کے ایک لاکھ چوون ہزار لوگوں کو اس طرح کے چکر لگانے سے راحت ضرور ملے گی بتاو دیں ہم سبی کو کہ جلے کی سانسد ایوام پورو کینڈری منتری مین کا گاندھی نے بٹوارے کا دن شہل رہے لوگوں کی گمبیر سمسیہ کو مکھے منتری یوگی آدھتنات کے سامنے اٹھایا ہے اس کے بعد مکھے منتری نے تتکال گرہ سچیف ایوام مکھے سچیف کو اس گمبیر سمسیہ کا نراخرن کرنے کا نردیش دیا ہے اب سبی کو یہ بھی بتا دیں کہ مکھے منتری کے نردیش کے بعد ساشن کے دونوں ادھکاریوں نے دونوں جلے کے ادھکاریوں کو آدیش دیا کہ دونوں جلے کے سیماورتی گام اسی جلے کا حصہ رہیں گے جس جلے میں ان گاموں کی تحصیل تھی ساشن کا آدیش ملتا ہی دونوں جلوں کے شیش ادھکاریوں نے دونوں جلوں کے ان گاموں کے لوگوں کو خوشی بھری خبر سنائیں اور کہا کہ جن گاموں کی تحصیل جس جلے میں ہوگی وہ گام اس تحصیل کے انترگرد آنے والا تھانہ چھیتر میں ہوں گے خیر اب ایسا رکھ رہا ہے کہ جو بھی پریشانیاں چل رہی تھیں ان سے جلد نجات مینکا گاندھی ہی دلا دیں گی سبی کو اور بارتی جندہ پارٹی میں کتنے بھی بدلاف کیوں نہ گئے ہوں لیکن مینکا گاندھی دوارہ جو یہ بڑا بدلاف کیا جائے گا اس پر سبی کی نکائیں ہیں خیر سال دوہزار دس میں جلے کا بٹوارہ ہو کر جو سمسیہ لوگوں کو جھلنی پڑے تھی اب اس سے نجات لوگوں کو مل سکتا ہے خیر اب دیکھتے ہیں کہ مینکا گاندھی اور کیا کیا بڑے بدلاف جو ہیں کرنے والی ہیں اس سے بیچ مینکا گاندھی کو لے کر بھلے بارتی جندہ پارٹی سے جڑی کتنی خبریں کیوں نہ نظر آ رہی ہوں لیکن مینکا گاندھی کا جو نرنے بتایا جا رہا ہے وہ نرنے یہی نظر آ رہا ہے کہ مینکا گاندھی سلطانپور کی جنتہ کی سیوہ کرنے میں پورے طریقے سے جھٹی ہوئی ہیں سلطانپور کی جنتہ سے جو انہوں نے لوگ سبا چناب 2019 کے درمیان وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورے طریقے سے مینکا گاندھی نبھانے میں جھٹی ہوئی ہیں اور یہ وعدہ مینکا گاندھی نبھا کر رہی رہیں گی اس طرح پرتیت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے اس بڑے فیصلے سے